نمازوں کے علاوہ خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر دروشی پڑھنے کی تاقید ہے کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کسرت سے مجھ پر دروشی پڑھا کرو جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر دروشی پڑھا بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح دعا سے پہلے دعا کے بعد پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لئے دروشی پڑھنا اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشی پڑھنا مسجد سے نکلتے وقت دروشی پڑھنا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروشی پڑھنا یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر دروش پڑھنا ضروری ہے پھر اسی طرح صبح و شام کے وقت میں یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں جب چاہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں آپ کے لئے دروش اور سلام پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کے کئی سیغیں ہمارے ہاں مشہور ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں تو وہ ایسے تمام ورجن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اسمانے کی بنائی ہیں خواہو عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے یعنی اگر نصر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدہ کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے خواہو نصر میں ہو یا شیر میں تو اس میں حرش تو کوئی نہیں لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ درود شریف جو مسنون ہے وہ سیغہ جو آپ سے ثابت ہے اس کا پڑھنا افضل ہے وہی اصل درود ہے اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے خواہو شیر میں ہو خواہو نصر میں ہو خواہو اردو میں ہو خواہو پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا تو بہترین سی غاہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے درودِ ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اس کا پڑھنا باعثِ عدر و سواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے اسی طرح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی کریم کہہ سکتے ہیں تو مختصر ہو یا درودِ ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے پھر آزان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن کی آواز سنو یعنی آزان سنو تو وہی کہو جو موزن کہتا ہے یعنی آزان کا جواب دو پھر مجھ پر درود پڑھو یعنی آزان کا جواب دینے کے بعد جب آزان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے وہ مقام ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ جس نے اللہ سے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی یعنی درود شریف کے علاوہ آتِ محمدن الوسیلت دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لئے شفاعت کروں گا پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لئے فائدہ کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لئے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو دس دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس کا عجل و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے پھر اسی طرح درود شریف دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر آپ پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی ہے پھر درود شیف پڑھا ہے تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام عامال میں دس نیکیاں لکھے گا پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لئے جو درود شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لئے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں یعنی آپ دروشی پڑھیں تو فرشتے آپ کے لئے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے یعنی کتنی دعائیں چاہیے اس کو دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لئے دعا کیجئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان دروشی پڑھنا شروع کر دے اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے اس لئے کہ دروش شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر ہم خود دروش شریف نہیں بھی پڑھ رہے لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور دروش شریف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں دروش شریف پڑھنا ہوگا یہ بھی آپ کے عدب میں سے ایک ہے اور قیامت کے دن اس شخص کے لئے جو درود نہ پڑھے درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی انسان اس پر پچتائے گا خواہ وہ اپنے نیک عمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے عمال میں ایسی کوتاہی اور غفلت بساوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لئے دعائی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لئے درود ہی نہیں پڑھا تو اس نے اپنے لئے کیا کم آیا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آپ کی یاد کا بہترین طریقہ آپ پر درود بھیجنا ہے آپ کے لئے دعائی رحمت کرنا ہے وہ عظیم ہستی جس پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانو تعالی فرشتوں میں کرتے ہیں جن پر فرشتے دعائی رحمت بھیجتے ہیں آخر ان کا ذکر اور ان پر درود و سلام میں اور آپ کیوں نہ بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لئے باعث سعادت ہے باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے دن رات آزانوں میں نمازوں میں جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے ہمارے اپنے لئے باعث رحمت ہے تمام غموں دکھوں تکلیفوں مسیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا ایک بار درود پڑھنے کا عجر و سواب اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا یعنی صرف دس رحمتیں نہیں دس گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور دس درجے بلند فرمائے گا یعنی درجات کی بلندی بھی اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتا قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے غم دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف بھی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاوں سے کفایت کر جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرس سے درود بھیجتا ہوں یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لئے وقف کروں یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لئے درود پڑھا کروں یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لئے دعائے رحمت کروں درود کا مطلب یہی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے